مجھے لگتا ہے کہ اسلام علیکم everyone good evening سردیوں میں تو evening کا پتہ نہیں چلتا کب دن start ہوتا اور کب ختم ہو جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کا hair transplant اور اس میں یہ placement چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ grafts ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے skin کے اندر ایک ایک بال کو یہ دیکھیں بال لگانے والے بیچارے نا ڈراما سنتے ہیں تاکہ ان کی concentration جو ہے وہ disturb نہ ہو تو یہ دیکھیں بالوں کو بڑے طریقے کار سے ایک ایک بال کو اس کے angle پہ لگانا پہتا ہے ویڈیو کو like بھی کریں اور share بھی کریں یہ دیکھیں لائٹ بہت شاپ ہوتی ہے بالوں کو لگانے میں angle بڑا matter کرتا ہے density بڑی matter کرتی ہے ایک ایک graph کو ہم angle کے اندر لگاتے ہیں ویڈیو کو like بھی کریں اور share بھی کریں میں نے جو اٹھا تمہارا ساتھ دیا ہے اور کیا کیا ہے میں اکیلی موچرم نہیں ہوں میں میں اپنی سب کو سٹھی کرنا چاہتی ہوں میں تمہارا ساتھ دینا چاہتی ہوں بس کر دے پر اولادی کا کانا تو آپ نے تو مجھے دے دی ہے نظر آ رہا ہے آپ کو یار یہ ڈراما تو آہستہ کرو وڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں یہ دیکھیں بال لگ رہے ہیں سکن کے اندر اگلا یکم فروری یکم ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈینٹی بڑی مٹر کرتی ہے لیکن آپ کا ایج آپ کا فیس آپ کا ڈونر یہ ساری چیزیں مل کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کے بال کہاں اور کیسے لگیں گے ابھی تو گرافٹس انڈ پہ ہی کاؤنٹ ہوں گے لیکن آپ کو جیسے کہ ہمیشہ بتایا کہ ہم سنگل ٹیشو کو گرافٹ نہیں گنتے آپ یہ دیکھیں یہ سنگل ٹیشو کی ہم پیرنگ کرتے ہیں ڈبل یا ٹرپل کو ہم گرافٹ گنتے ہیں جیسے دیکھیں ابھی یہ سیپلٹ کر رہی ہیں تو یہ ڈبل یا ٹرپل گرافٹ تو لوگ سنگل بال کو بھی آپ کے اگر چار سنگل نکلے ہیں تو ہم اسے ٹو کاؤنٹ کرتے ہیں تو لوگ اس کو فور کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ نے گرافٹ کی ریشو کو بھی بڑا مدے نظر رکھنا ہے کہ گرافٹ کیا ہوتے ہیں کیسے نکلتے ہیں تو لوگ گرافٹ نہیں آپ کو صحیح طرح بتاتے ہیں کیونکہ آپ نے کونسا بیٹھ کے کاؤنٹ کرنا ہے ہم کاؤنٹنگ اینڈ میں ہوتی ہے راؤنڈ 3 تک جائے گا ان کا ٹوٹل 3 پلس شاید یہ دیکھیں یہ گرافٹ کو الگ کر کے اس کے اکارڈنگ لی لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہ آخری مرحلہ بہت زیادہ آپ کہیں کہ اہمیت کا حامل ہے اس میں گرافٹ ڈیمج نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں سکن کے اندر لگنا چاہیے یہ پکڑا اور یہ سکن کے انگل کے اندر بغیر کسی ڈیمج کے اس کو لگایا یہ بڑا اہم مرحلہ ہے ٹھیک ہے کینڈلی وڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ لیزی نیس بھی ہے تھوڑی سی روز وڈیو دکھانا بھی بڑا مشکل کام ہے آپ لوگ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ بیوز زیادہ آئیں تو میں بھی تھوڑی موٹیویٹڈ ہوں بلکل پینٹ پل نہیں ہے آپ کے دیکھیں وہ سو رہے ہیں کیونکہ نامنس دی ہوئی ہے نا لوگ کل انیس تیزیا ہوں دیکھیں ان کو پتا بھی نہیں ہے جس طرح دانت نکالتے ہیں دانت جب نکالتے ہیں تو سن کر دیتے ہیں ہم نے سن کیا ہوتا ہے دیکھیں وہ بلکل کمفرٹیبلی سو رہے ہیں آپ کے بھی جب بال لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا چل رہا ہوتا ٹھیک ہے بلکل پینٹ پل بھی نہیں ہے اور گرافٹ کا آئیڈیا ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں جب وہ ہم سے انیشل میٹنگ ہوتی ہے تب اور باقی آئیڈیا ہم دیتے ہیں جب وہ ہمارے ہم کام کر چکے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی گرافٹ ہیں یہ ڈبل ٹرپل والے زیادہ ہیں جو یہ پڑے ہیں اگر آپ ان کی دیکھیں دو دو بلک روٹس ہیں یہ سنگل والے ہیں یہ اگر یہاں پہ پانچ سو گرافٹ ہیں تو ہم انہیں ٹو ففٹی کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کلننگ کر رہے ہیں یہ ان کی کیٹیگری وائز نکال رہے ہیں ان کو ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں یوٹیوب کا چانل بھی آپ لائک کریں یہ دیکھیں یہ اس میں سے یہ دیکھیں یہ ابھی ان کو سیٹ کر رہے ہیں گرافٹس کو یہ ہوتا ہے وہ پانچ جس سے بال کر کے نکالے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہم نے فور پانچز یوز کی ہیں ان کے اوپر یہ پانچ کی قوالٹی بڑی ماتر کرتی ہے دکھانا ہوں پانچ کو یہ راؤنڈ موٹرائزد مشین کے اندر یہ جاتا ہے یہ بیسیکلی ایک راؤنڈ بلیڈ ہوتا ہے یہ جتنے زیادہ لگتے ہیں آپ کی سکن پہ جتنے شاپ ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا اچھا گرافٹ نکلتا ہے اگر یہ ڈیمج لگائیں گے تو ڈیمج ہی نکلے گا جو لوگ جن سے آپ بحث کر کر پیسے کم کراتے ہیں تو پھر وہ یہ پانچز بھی اس طرح یوز نہیں کرتے آپ یہ دیکھیں سارے دکھاؤ وہ بھی ایک پڑا نیچے یہ دیکھیں کیونکہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اگر پانچ اچھا نہیں ہوگا یا کم لگائیں گے تو پھر بال بھی کم نکلیں گے یہ دیکھیں پھر پانچ ہم نے یوز کی ہیں اب لوگ ایک پانچ سے چارچہ سرجریس کرتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ انہی سے یہ بالوں کے ڈریلنگ کی ہو گئی ہے ڈریلنگ میں بڑا میٹر کرتا ہے کہ جتنی اچھی ڈریلنگ ہوگی اتنا اچھا اتنا زبردست ہوگا چلیں آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھئے گا کل کے ٹرانسپلانٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی تینک یو اللہ حافظ